مزار قائد پر حاضری فاتیہ خانی کی پھول چڑھائے ہر سو پیچھتر ویں یوم آزادی کی خوشیاں اسلام آباد میں موٹر سائکل اور جیپ ریلی سکھر میں تین سو فٹ اونچا قومی پرچم لہرائی گیا ہیدر آباد میں ریلی سکول کے بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت جلیبی فروشوں نے مٹھائیوں کو سبز رنگ میں رنگ دیا دسٹرک جیل خانی وال میں بھی تقریب قیدیوں کی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں شجرکاری بھی کی گئی کرک میں نیزہ وازی کے مقابلے ہزاروں افراد کی شرکت ام کی پیشکش کو بھارت نے ہماری کمزوری سمجھا بھارت پاکستان کے خلاف جالی خبریں پھیلا رہا ہے مگوزہ کشمی میں نسل کشی کر رہا ہے پاکستان اپنا دفع کرنا جانتا ہے اغوانستان میں قیام ام کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا اغوانستان میں جنگ کی سب سے زیادہ قیمت اغوانستان نے ادا کی صدر عارف الوی کا اغوانستدر میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب تینوں مسلح افتاج کے افسران سپاہیوں میں اعزازات اور تعریفی اثنات تقسیر تین خصوصیات سچ انصاف اور بہادری یہ تین خصوصیات ایسی ہیں جو عام انسانوں کو عظیم بنا دیتی ہیں یوم آزادی پر نوجوانوں کے لیے یہ میرا خاص پیغام ہے وزیر اعظم عمران خان کٹوی موسیقی موسیقی ملک بھر میں جشن آزادی کے رنگ بول نیوز کے سنگ لگائیں نارا زندہ باد پاکستان کا سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام بھیجیں اور بول کے سنگ آزادی کے اس جشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اہل وطن کو بولیوز کی جانب سے جشن آزادی مبارک افغانستان کی صورتحال گھنبیر طالبان کابل کے قریب پہنچ گئے صرف پچاس کلومیٹر دور چونتیس میں سے انیس صوبوں پر طالبان کا کنٹرول امریکی حکام کے مطابق طالبان آئندہ تین دن میں کابل کا گھراہ کر سکتے ہیں کابل سے امریکی سفارتی عملے کے انخلاقی تیاریاں مکمل امریکی اہلکاروں کو سفارت خانے میں حساس نوریت کا سامان تباہ کرنے کی ہدایت متعدد یورپی ممالک نے کابل میں سفارت خانے بند کر دیئے سیکرنٹری جنرل اقوائے متحدہ کا اوانستان کی صورتحال پر اظہار تشبیش ملک میں کرونا کے وار جاری چوبیز گھنٹوں میں محلق وائرس نے مزید تحتر جانے لیلی چار ہزار سات سو چھہاسی نئے کیسز ریکورٹ مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ آشاریا سفر نو فیصد رہی شہر قائد میں کرونا کیسز میں کمی مضبط کیسز کی شرعہ چودہ آشاریا پانچ فیصد ریکورٹ موسیقی